الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین انداللہ الاسلام صدق اللہ مولانا الالیو العظیم بادے توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو غوثو خواجہ اور رضا کے چاہنے والو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہائیتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند حدیہ غلامی درود و سلام کی انداز میں پیش کریں پڑھیں السلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ یا نور اللہ سل اللہ تعالی علیکہ وسلم ربِ کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحبِ لولاک سل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدق تو فعل ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو دمِ واپسی تک حق کہنے حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا آج کے سالنا سننے اجتماع میں جتنے حضرات بھی حاضر آئیں ہیں ان سب کو یہاں سے جانے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اور اس اجتماع میں جو بھی پیغام ہمیں دیا جائے میرے کریم ہمیں اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق نصیب فرما جو درس شہے بتہا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے جو درس شہے بتہا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اور کسی نے بہت خوب کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام صلات و تسلیم کے پیردیوانوں آپ مجھ سے پیش تر ایک بہت ہی بہترین خطاب تربیت اولاد کے تعلق سے سمات فرما رہے تھے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح طور پر قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا علیہ السلام صلات و تسلیم کے پیردیوانوں اس اجتماع میں ہم اور آپ صرف کچھ سننے کی غرض سے یا چند نعرے لگا کر لوٹ جانے کی غرض سے حاضر نہیں آئے بلکہ یہ ایک تربیتی اجتماع ہے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم علماء اہل سنت کے خطابات کو سنیں گے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے دل کے نیاں خانوں میں جگہ دیں گے اور اپنی زندگی میں اسے عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں گے کہیں انشاءاللہ میرے پیارے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیردیوانوں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے انشاءاللہ اپنے شعور کے مطابق چند باتیں اس کے تعلق سے میں آپ کے گوشت گزار کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں رب تبارک تعالیٰ اس پر سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو انٹرنیٹ کیا ہے آسان لفظوں میں آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ دور حاضر میں ایک بہت بڑے انوینشن کا نام انٹرنیٹ ہے سائنس دانوں کی ایک بہت بڑی تحقیق اور ایک بہت بڑی ریسرچ کا نام انٹرنیٹ ہے میرے پیارے آقا لیس صلات و تسلیم کے پیر دیوانوں انٹرنیٹ کے ذریعے ہم اور آپ آج کے دور میں ایسے سیکڑوں ہزاروں کام بہ آسانی سے کر لیتے ہیں کہ چند سالوں پہلے جس کام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا مثلا ایک دوسرے سے رابطہ کرنا ہوتا تو آپ جانتے ہیں کہ پہلے خطو خطوط کے سوا دوسرا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا ایک بیٹا اگر اپنے ماں باپ سے جدہ ہو کر کسی دوسرے ملک میں کمانے کے لیے جاتا تھا تو دو دو سال گزر جاتے تھے اپنے بیٹے کو دیکھنا تو در کنار اس کی آواز سننے کو بھی ماں باپ ترس جایا کرتے تھے اگر بھائی اپنے بھائی سے دور شوہر اپنے بیوی بچوں سے دور کہیں چلا جاتا تھا تو چند سالوں پہلے ایک دوسرے سے رابطے کا کوئی ذریعہ سوائے خط کے نہیں تھا میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں یہ انٹرنیٹ ہی کی دین ہے کہ آج ایک دوسرے کو صرف سننا نہیں بلکہ بہت سستے میں دیکھنا بھی آسان ہو گیا ہے لوگ اب خط نہیں لکھتے بلکہ میسج کرتے رہتے ہیں وقتاں فوقتاں اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی تصویر بیجتے ہیں ویڈیو بیجتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے بہت آسان اور بہت سستی ہو گئی ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جہاں انٹرنیٹ کے سیکڑوں ہزاروں فائدے ہیں وہیں اس کے اندر بہت سارے نقصانات کے پہلو بھی چھپے ہوئے ہیں اور دنیا میں آپ کسی بھی چیز کو لے لیں اگر اس کے اندر پوزیٹیو چیزیں موجود ہیں پوزیٹیو پہلو ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں نیگیٹیو پہلو بھی پوشیدہ ہوتا ہے مثال کے طور پر بندوق اور بندوق کی گولی بنانے والی کمپنی اس چیز کو اس لیے نہیں بناتی تاکہ ایک انسان دوسرے انسان کا قتل کرے یا کوئی کسی بے گناہ کو اس کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دے بلکہ اگر کمپنیز یہ چیزیں بناتی ہیں تو مقصد ملک کی حفاظت ہے چور اچکو ڈاکووں سے گھروں کی دکانوں کی فیکٹریوں کی حفاظت ہے سرحدوں کی حفاظت ہے اور ملک کا امن و امان قائم کرنا اس کا مقصد ہے لیکن یہی بندوق اور بندوق کی گولی اگر کسی غلط آدمی کی ہاتھ لگ جائے تو ملک کی اور سرحد کی حفاظت نہیں کرتا وہ امن و امان کو قائم کرنے کا کام نہیں کرتا بلکہ بندوق اور بندوق کی گولی کے ذریعے یا تو کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے یا تو خود خوشکشی کر کے جاننم کا حق دار بن جاتا ہے اسی طرح سے کمپنیز جو پیسٹیسائیڈز بناتی ہیں یا کیڑے مکوروں کو مارنے کی دوائیاں بناتی ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ چیزیں کیوں بناتے ہو تو کہیں گے کہ ہم نے ان چیزوں کو بنایا ہے تاکہ چوہوں سے اور دوسرے چھوٹے موٹے کیڑے مکوروں سے آپ کے فصلوں کی حفاظت ہو سکے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں کمپنیز یہ زہر بناتی ہیں تاکہ گھر کے اندر آپ مکھی مچھر سے اور دوسری چیزوں سے اپنے گھر کی حفاظت کر سکے لیکن اگر کوئی شخص انہی چیزوں کو لے کر کسی کو زہر دے کر مار دے یا خود اسے کھا پی کر جان دے دے تو آپ کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہ زہر کا قصور ہے یا زہر بنانے والی کمپنی کا قصور ہے بندوق کا قصور ہے یا بندوق کی گولی کا قصور ہے نہیں بلکہ آپ کہیں گے کہ ان چیزوں کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ قصور وار اصل میں اس کا استعمال کرنے والا ہے انٹرنیٹ سے سوشل میڈیا سے ہمیں اور آپ کو بہت سے فائدے ہیں آپ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ پوزیٹیو وے میں اس کا استعمال کرتے ہیں کہ نیگیٹیو وے میں اس کا استعمال کرتے ہیں اگر آپ پوزیٹیو وے میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں صرف آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے نام عامال کی نیکیوں میں بھی اس کے ذریعے بہت اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کا انٹرنیٹ کا اور جو ترہ ترہ کے ایپس آپ کے موبائل کے اندر موجود ہیں ان کا استعمال نگیٹیو وے میں کریں گے اپنے نفس کے مطابق کریں گے اپنی مرضی اور خوشی کے مطابق کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں صرف آپ کے وقت کو ضائع نہیں کریں گی بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت کو بھی تباہ برباد کر دے گی میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا آج ہماری اکثریت ان چیزوں کا استعمال انٹرنیٹ ہو 3G, 4G ہو وائی فائی ہو سوشل میڈیا ہو اکثر لوگ اس کا استعمال پوزیٹیو وے میں کم اور نگیٹیو وے میں زیادہ کرتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آپ اندازہ لگائیں کہ سکائپ کے ذریعے یا واتس اپ کے ویڈیو کال کے ذریعے یا بہت سے ایسے اور بھی ایپس اور سوفوئرز موجود ہیں جس کے ذریعے آج دنیا کروڑوں کا بزنس کر رہی ہے ٹین اور کر رہے ہیں پہلے لوگوں کو میٹنگ کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرنا ہوتا تھا وہاں جانا ہوتا تھا پھر جا کر آپس میں میٹنگ کرتے تھے بزنس ڈیل سوتی تھی اور بہت ساری نئی چیزیں ان کے درمیان قرار پاتی تھی لیکن جب سے یہ چیزیں وجود میں آئیں ہیں لوگ اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھے بیٹھے سکائپ کے ذریعے بہت آسانی سے میٹنگ کرتے ہیں بزنس ڈیل کرتے ہیں اور وہ ترقی کرتے ہیں اور کامیابی کی سیڈی کی طرف آگے بڑھتے جاتے ہیں لیکن ہم اور آپ اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں ہمیں اور آپ کو اس پر گوھر کرنا چاہیے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیر دیوانو کل کسی کو پی اچ ڈی کرنا ہوتا کسی سٹوڈنٹ کو کوئی پروجیکٹ تیار کرنا ہوتا کسی کو کوئی ریسرچ کرنی ہوتی تو وہ یا تو مختلف ملکوں کا دورہ کرتے تھے یا تو لائبریریز میں جا کر کتابوں کو تلاش کیا کرتے تھے اس بات کی اس وقت کوئی گیرنٹی نہیں تھی کہ اس سفر کے ذریعے آپ کا کام ہو جائے گا یا اس لائبریری میں جا کر آپ کا کام ہو جائے گا آج انٹرنیٹ نے اس کو بہت آسان کر دیا کہ گوگل کی طرح بہت سے سرچ انجنس آج موجود ہیں ہمارے اور آپ کے پاس جس سے بہ آسانی ایک پی اچ ڈی کرنے والا ایک کالیج اسکول میں پڑھنے والا اپنے پروجیکٹ بھی تیار کرتا ہے اور بڑے سے بڑے عنوان پر بہت آسانی سے ریسرچ بھی اس کے ذریعے کرتا ہے میرے پیارے آقا کے پردیوانوں سوشل میڈیا پر جہاں یہ فائدے ہیں وہیں اس کے نقصانات کے پہلو میں آپ کو بتاؤں اگر میں صرف فوائد کی بات کروں تو میں آدھا پونہ گھنٹا صرف ایک ایک کر کے ترتیب وار آپ کو اس کے فائدے گنا سکتا ہوں لیکن چونکہ وقت مقتصر ہے اور مجھے سوشل میڈیا کے نقصانات کے تعلق سے آپ کو بتانا ہے اس لئے میں سیدھا آپ کو اس طرف لے چلتا ہوں میرے پیارے آقا نے اس صلاح تسلیم کے پردیوانوں سوشل میڈیا کا جو سب سے بڑا نقصان ہے دور حاضر میں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دن اور رات میں یعنی چوبیس گھنٹے میں کتنا وقت سوشل میڈیا کے حوالے کر کے اپنے زندگی کے انمول لمحات کو برباد کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو اس کا بالکل اندازہ نہیں ہے ایک مرتبہ کوئی فیس بک آن کر کے بیٹھ جائے تو پھر کب وہاں سے اٹھے گا اسے خود کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے ایک بار ووٹس اپ پر آپ لوگوں کے سلام کا جواب دینا شروع کر دیں تو آپ کو آن لائن دیکھنے کے بعد کتنے لوگ جڑیں گے اور پھر کب تک آپ اس میں مصروف رہیں گے آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے اسی طرح سے یوٹیوب پر آپ جائیں آپ یوٹیوب پر اگر کوئی دینی چیز بھی تلاش کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو کئی ایسی چیزیں خود بخود پیش کر دی جاتی ہیں جو آپ کو آپ کے گول سے آپ کو آپ کے مشن سے ہتانے والی آپ آئے تھے کسی عالم کی تقریر تلاش کرنے کے لئے باروی شریف پر کوئی بیان چاہیے تھا کسی ناتخواں کی ناشریف تلاش کرنے کے لئے آپ نے جیسے ہی وہ پیج سرج کیا آپ کا وہ پیج سامنے آیا لیکن اس کے نیچے کئی ایسے پیجز بھی آگئے ان کی لنکس بھی آگئی کہ جو اب آپ کو اپنے سرج کیے ہوئے پیج پر کلک نہیں کرنے دے گی بلکہ اس لنکس کے اندر ایسی ایسی تصویریں ہوں گی کہ شیطان آپ کو فوراً اس طرف برگلائے گا اور کہے گا یہ ناشریف تو بعد میں بھی سن سکتے ہیں ذرا اس لنک کو کلک کر کے دیکھیں کہ یہاں پر کیا ہے اور پھر آپ نے اس میں سے کوئی ایک لنک اگر کلک کر دی تو پھر آپ کے سامنے سیکڑوں ایسی لنکس پیش کر دی جائے گی پھر آپ کہاں جائیں گے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں یہ ساری چیزیں فیس بک وارس اپ گوگل ٹویٹر یہ ساری چیزیں آپس میں اتنی لنک تہہر دوسرے سے کہ آپ خود دیکھئے گا آزما کر اگر آپ میک مائٹ ٹرپ پر جاتے ہیں ایک ایک زیمپل میں نے دی کسی کے ایڈورٹائز نہیں کر رہا آپ گوگل پر جا کر اگر سرج کرتے ہیں کہ بومبے کے لیے مجھے اب کونسی فلائٹ مل سکتی ہے ہیدرابارٹو ممبئی کونسی فلائٹ ملے گی یا ہمیں نیکسٹ ٹرین پکڑنا ہے بینگلور کے لیے تو کونسی ٹرین ہمیں ملے گی آپ نے گوگل پر سرج کیا صرف دیڑ دو تین چار منٹ کے لیے پھر آپ نے اس کو بند کر دیا اب بند کرنے کے تین گھنٹے چار گھنٹے کے بعد آپ اپنا فیس بک کا پیج اوپن کریں تو فیس بک کے پیج کے ساتھ فوراں آپ کو ٹرین کی ایڈ یا فلائٹ کی ایڈ یعنی آپ نے جو سرج کیا تھا دو چار گھنٹے پہلے اب فوراں جو ہے وہ ساری لنکس اوپن ہونی شروع ہو جائے گی یعنی آپ نے اگر کہیں جوتا تلاش کیا گوگل پر جا کر جیکٹ تلاش کیا آپ نے کوئی ہوتل تلاش کیا تو یہ چیزیں آپس میں اتنی لنک کر دی گئی ہیں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر کیا کچھ چل رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف آپ کے سامنے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ بند کمرے میں چھپ چھپا کر آپ سوشل میڈیا پر جو کچھ کرتے ہیں آپ کے ماں باپ کو اگرچہ اس کی خبر نہ ہو لیکن جہاں سے یہ ساری چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں ان آپریٹرز کو ڈیولپرز کو کمپنیز کو اور یہ فیسلیٹیز پروائیڈ کرنے والوں کو آپ کا سارا کچھا چٹھا معلوم ہوتا ہے اور وہ بلکل یہ سمجھ جاتے ہیں بہت آنی کہ یہ انسان کس منٹیلٹی کا ہے یہ انسان کس ذہنیت کا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں اور پھر جیسے ہی آپ نے موبائل آن کیا لیکٹاپ یا ٹیب آن کیا فوراں آپ کے سامنے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق چیزیں پروز دی جاتی ہیں تاکہ آپ اس میں کھو جائیں آپ اس میں لگے رہیں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانوں آپ دنیا سے چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں جو کچھ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں پوزیٹیو وے میں نگیٹیو وے میں اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ اگرچہ آپ کے دوست اہباب کو اگرچہ آپ کے ماں باپ کو اس کی خبر نہیں ہے لیکن قیامت کے دن جس رب کو جواب دینا ہے اس مولا سے تو تیرا کچھ بھی کچھا چھٹا چھپا نہیں ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں مجھے تو معذرت کے ساتھ آج یہ بات بھی کہنی پڑتی کہ کون کتنے پانی میں ہے اگر یہ جاننا ہو تو وارڈس اپ پر اس کا ڈی پی دیکھ لو اس کا اسٹیٹس دیکھ لو فیس بک پر اس کا پیج دیکھ لو اس کے فرینڈس کی لسٹ دیکھ لو اس کے آلبم میں جا کر اس کی تصویریں دیکھ لو یہ ساری چیزیں ہم اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے خود بتاتے ہیں کہ میں کیسا گناہگار و سیاکار انسان ہوں میری سوچ کیسی ہے میری فکر کیسی ہے میری تعلیم و تربیت کیسی ہے میرا اسٹیٹس اور مقام کیا ہے میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آج آپ کے وارس اپ کا اسٹیٹس اور آپ کا ڈی پی خود بتا دیتا ہے کہ آپ کس ذہنیت کے مالک ہیں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اور آج لوگ اس پر فقر محسوس کرتے ہیں آپ اپنے موبائل میں سرچ کریں دیکھیں اور مجھے بتائیں آپ نے اپنے موبائل میں صرف کام کی چیزیں ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے کہ بیکار کی سیکڑوں چیزیں بھی ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ابھی وارس اپ سے دل بھرا نہیں تھا ابھی فیس بک سے دل بھرا نہیں تھا ایسے ایسے گیمز ہم کو اور آپ کو لاکر دے دیئے گئے کہ دن رات قوم مسلم کا نوجوان ان گیمز کے اندر لگا رہتا ہے پہلے رات کا اندھیرہ چھاتا تھا تو گلی کوچوں میں آوارہ کتے نظر آتی تھے لیکن اب معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے رات کا اندھیرہ چھاتا ہے تو مسلمانوں کی آبادی میں رات کو گلی کوچوں میں صرف کتے نہیں قوم مسلم کے آوارہ بیروزگار نوجوان بھی نظر آتے ہیں یہاں چار بیٹھے وہاں تین بیٹھے وہاں پانچ بیٹھے اور جانتے ہیں یہ بیٹھے اگرچہ ایک ساتھ ہوتے لیکن ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہر کوئی اپنے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے ہم نے ایک جگہ دیکھا موبائل بیچ میں رکھا ہوا ایک آدمی چھوٹا تھا پھر دوسرا چھوٹا تھا دور سے ہم نے دیکھا پھر تیسرا ہاتھ لگاتا تھا میں نے کہا کوئی تبرک رکھا ہوا ہے کوئی ثواب کا سامان رکھا ہوا ہے یہ کیا ہے جو باری باری یہ چھو رہے ہیں قریب جا کر دیکھا تو موبائل میں کوئی گیم آن تھا اور وہ باری باری اس کو کلک کر رہے تھے میں نے کہا یہ کونسا گیم ہے تو کہا لوڈو کھیل رہے ہیں ہم لوگ لوڈو کھیل رہے ہیں میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں قوم مسلم کا وہ نوجوان جو رات کے تین چار بجے تک لوڈو کھیلے گا جو فیس بک پر ووٹس اپ پر چیٹنگ کرے گا اگر وہ اسکول کالج میں پڑھنے والا ہوگا تو صبح سات آٹھ نو بجے کالج جانے کے بعد کیا پڑھائی لکھائی پر وہ کونسنٹریٹ کر سکے گا اگر وہ نوکری کرنے والا ہوگا اگر وہ کاروبار کرنے والا ہوگا تو جس نے پوری رات کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا ہوگا کیا وہ دن بھر اپنے کام پر توجہ دے سکے گا اور یہی وجہ ہے آج دنیا ان چیزوں کا پوزیٹو استعمال کر کے کروڑوں عربوں خربوں کا ٹین اوور کر رہی ہے اور قوم مسلم کے نوجوان نے سمجھا کہ یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کرنے کے لیے ہیں نفسانی لذات کو حاصل کرنے کے لیے ہیں اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانو مجھے تو غیرت آتی ہے کہتے ہوئے ابھی یوٹیوب فیس بک اور وارس اپ کم نہیں تھا ابھی ہم اور آپ جو ہے ان تمام چیزوں سے فری نہیں ہوئے تھے کہ ہمیں لاکر پبجی دیکھ دیا گیا ہمیں لاکر لیورپل دے دیا گیا ہمیں لاکر ٹک ٹاک دے دیا گیا اور اب ہم ان چیزوں میں مصروف ہو گئے لوگ باقعدہ یوٹیوب پر اپنا پیج بنا کر سبسکرائبرز بڑھا کر یہ سمجھتے ہیں میں یوٹیوب سٹار بن جاؤں گا لوگ ٹک ٹاک پر روزانہ نئے نئے ویڈیوز لوٹ کرتے سوشل میڈیا پر عام کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹک ٹاک سٹار بن جاؤں گا لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سبسکرائبرز زیادہ ہوں گے تو آپ فائدے میں ہو آپ کے فالوورز زیادہ ہوں گے تو آپ فائدے میں ہو آپ کی فین فالوئنگ جتنا ہوگی اتنا زیادہ فائدے میں ہو جبکہ جتنا زیادہ آپ کی فین فالوئنگ ہوگی آپ اتنا زیادہ فائدے میں نہیں بلکہ اتنا زیادہ نقصان میں ہیں کہ جتنا زیادہ آپ کے چانے والے ہوں گے ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے آپ اتنا ہی زیادہ ان برائیوں گناہوں کے دلدل میں اترتے چلے جائیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ نے اگر چالیس پچاس سار سال کی زندگی دی ہے آپ کیلکولیشن کروگے تو پتا چلے گا کہ آپ نے چالیس پچاس سار سالہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سوائے رمضان شریف چند بڑی راتوں کے سوائے جمعہ کی چند رکاتوں کے باقی سارا کا سارا وقت جو تھا وہ سوشل میڈیا پر تباہ کر دیا اور اے سرکار مدینہ کے پیردیوانوں جب دنیا سے رخصت ہوگے تو سوائے ہاتھ ملنے کے آپ کے کچھ بھی لگنے والا نہیں ہے پھر اس وقت افسوس ہوگا کاش میں نے کچھ عبادت کر لی ہوتی کاش میں نے کچھ تلاوت کر لی ہوتی کاش رات کو مسلح بچھا کر میں نے اللہ کے سجدے کر لیے ہوتے کاش موت آنے سے پہلے اپنے رب سے میں نے سلح کر لی ہوتی لیکن موت کا فرشتہ اس وقت آپ کو محلت نہیں دے گا آپ تڑکتے رہو گے آپ روتے رہو گے آپ ہاتھ پہ پٹکتے رہو گے لیکن موت کا فرشتہ آپ کی روح کو کھیج کر لے جائے گا اور آپ دنیا سے اس حال میں جاؤ گے کہ آپ کے فالورز تو ہوں گے سبسکرائبرز تو ہوں گے لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر کوئی یاسین شریف پڑھ کر آپ کو بخشنے والا نظر نہیں آئے گا اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پہر دیوانوں مجھے غیرت آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جب ٹک ٹاک آیا تھا وجود میں تو ٹک ٹاک پر جو سب سے پہلا ویڈیو وائرل ہوا تھا وہ ایک مسلمان نکاب پہنیوی لڑکی کا تھا شاید آپ کے شہر میں بھی آیا ہو یہ ویڈیو وارس اپ پر فیس بک پر پورے بومبے میں یہ ویڈیو وائرل کر رہا تھا اپنے کسی کالیج کالیج فرنڈ کے ساتھ جو کہ مسلمان نہیں تھا اس لڑکی نے ویڈیو بنایا تھا نکاب پہن کر اور ویڈیو اتنا زیادہ وائرل ہوا اتنا زیادہ وائرل ہوا کہ اس لڑکی کو خود جو ہے ظلت و رسوائی کا مدیکنا پڑا ہے شرمندہ ہونا پڑا ہے آپ کو شہر پتا نہیں ہوگا چند دنوں پہلے کی بات ہے ایک نوجوان سعودی عرب سے ہندوستان آیا تھا اس کے ماں باپ نے غیر موجودگی میں اس کے لیے ایک رشتہ پسند کیا وارس اپ کے ذریعے رشتہ تیہ ہوا لڑکی کی تصویریں شیئر کی گئی لڑکے نے تصویریں دیکھی پسند کیا اجازت دی یہاں پر شتاری تیاریاں ہو گئی شادی کی لڑکا وہاں سے واپس آتا ہے ہندوستان فلا تاریخ کو نکاح ہونا ہے پوری تیاریاں شروع ہو گئی جس دن بارات جانا تھا اس سے دو دن پہلے لڑکے نے اپنے ماں باپ سے کہا اس لڑکی سے میں شادی کرنے کو تیار نہیں ہوں لڑکے کے ماں باپ لکا بھلا تجھے کیا ہو گیا ہم جبرن تو تیرا رشتہ نہیں کرواتے ہم نے تو لڑکی کی تصویر دکھائی تھی تس سے اجازت لی تھی تب جا کر بات پکی کی اب دو دن پہلے تو انکار کرتا ہے وجہ کیا تو لڑکے نے کہا وجہ جو بھی ہو میں تمہیں بتا نہیں سکتا تو لڑکے کے ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے اگر تو ہمیں نہیں بتا سکتا تو ہم تو اس لڑکی کے ماں باپ کو جواب دینے سے رہے تو خود کال کر کے ان کو منع کر دے کہ میں تمہاری بیٹی سے شادی نہیں کروں گا لڑکے نے کہا ٹھیک ہے اس نے کال کیا ہونے والے سسور صاحب کو اور کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا لڑکی کے باپ نے پوچھا وجہ کیا ہے اس نے کہا وجہ کیا ہے مجھ سے مت پوچھو بس اتنا سن لو کہ مجھے نکاح نہیں کرنا آپ کی بیٹی سے تو لڑکی کے باپ کو غصہ آ گیا اس نے کہا کہ تجھے تو نکاح کرنا پڑے گا کارڈ چھپ گیا دعوت بٹ گئی سارا انتظام ہو گیا اب اگر تو شادی نہیں کرے گا ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری بیٹی سے کون شادی کرے گا تجھے تو شادی کرنا ہی ہوگا لڑکے نے کہا میں نہیں کرتا چاہے جو کر لو تو لڑکی کے باپ نے دھمکی دی دو دن کے بعد یا تو تو بارات لائے گا یا تو ہم پولیس لے کر تیرے گھر میں آئیں گے ہم تیرے نام پر مقدمہ اغدائر کریں گے اور پھر زندگی بھر تو جیل میں چکی پیسے گا اب تو بتا کہ تجھے جیل میں جانا ہے کہ نکاح میری بیٹی سے کرنا تو جانتے ہو لڑکے نے کیا کہا لڑکے نے کہا میں چاہتا تھا کہ پردہ پڑا رہے میں نہ کہوں کچھ لیکن اب جب آپ نے دھمکا دیا ہے تو سنیں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کا جو میں انکار کرتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کے واتس اپ پر ابھی آپ کی بیٹی کے ویڈیوز کی لنک بیچتا ہوں آپ جا کر فیس بک پر یوٹیوب پر اپنی بیٹی کے ویڈیوز دیکھ لیں ارے جو لڑکی اپنے سر سے دپٹہ ہٹا کر اپنے چہرے کو کھول کر غیر محرم لڑکوں کے ساتھ روزانہ ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہو اور اسے یوٹیوب فیس بک پر اپلوڈ کرتی ہو اور اپنے آپ کو بہت حسین و جمیل سمجھتی ہو ایسی بے حیاء بے غیرت لڑکی سے مجھ جیسا کوئی نیک انسان نکاح نہیں کر سکتا اس کی وجہ کہ آپ کی بیٹی بے حیاء بے غیرت ہے وہ ٹک ٹاک پر اسٹار بنی بیٹی ہوئی ہے اگرچہ آپ کو خبر نہیں ہے لیکن نہ جانے کتنے اس کے حسن و جمال کے دیوانے ہیں اگر میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد میں کمانے کے لئے پھر دو سال کو سعودی چلا گیا تو کیا اس بات کی زمان نہ تعدے سکتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی اپنی عزت کی حفاظت کرے گی میری بیوی میرے ماں باپ کا قدا کرے گی وہ میرے گھر کی حفاظت کرے گی ارے جو اپنی عزت کو روزانہ ٹک ٹاک پر نیلام کرتی ہو ایسی بے حیاء بے غیرت سے میں کبھی نکاح نہیں کر سکتا اور اس کے بعد بھی تیری آنکھ نہ کھلی ہو تو سن لے میں جیل کی قید تو برداش کر سکتا ہو لیکن ایک بے حیاء لڑکی سے نکاح کرنا برداش نہیں کر سکتا اے سرکار مدینہ کے پردیوانو ذرا سوچو جس نبی نے اپنی عمت کی عورتوں کو پردے کا حکم دیا جس نبی نے اپنی عمت کی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ تم قرآن کی تلاوت بھی کرو تو کوئی غیر محرم تمہاری آواز نہ سن سکے تم اللہ کا سجدہ بھی کرو تو باہر والے کمرے سے بہتر ہے کہ اندر والے کمرے میں اللہ کا سجدہ کرو ذرا سوچو جس نبی نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو اپنی عمت کی بیٹیوں کو اس طرح سے شرم و حیاء کا پیغام دیا آج اسی عمت کی بیٹیاں سروں سے دپٹہ اتار کر چہرے کو کھول کر ظلفوں کو بکھیر کر گلی کوچوں میں کالیجز میں یونورسٹی میں مال میں شاپنگ مالز کے اندر بازاروں میں بے حیائی بے غیرتی کا مجسمہ بنا گھوم بنی گھومتی ہیں اے سرکار مدینہ علیہ السلام تو تسلیم کے پردیوانوں سوشل میڈیا سے فائدے اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ لیکن نقصان کے جتنے پہلو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو کہیں انشاءاللہ پوزیٹیو وے میں استعمال کرے گھر کے اندر چاکو ہوتا ہے کچن میں لیکن کیا بتاؤ ہر وقت چاکو کو ہاتھ میں رکھا جاتا ہے ہر وقت ضرورت کے اعتبار سے اس کا استعمال ہوتا ہے ہر وقت اس کو ہاتھ میں لے کر ماں گھومتی نہیں بہن بیٹی بیوی گھومتی نہیں جب ضرورت ہو کچن میں تو اس کا استعمال فٹ چھوڑ دیا ہم بھی ضرورت ہو تو استعمال کرے علاوہ اس کا استعمال نہ کرے اپنے وقت کو اس پر ضائع اور برباد نہ کرے کہیں انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پردیوانوں آخری بات ترس کروں گا کل تک کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا میں اپنے شہر بومبے کی بات کرتا ہوں ٹرین سے ایکسیڈنٹ ہوا بائیک سے کار سے ایکسیڈنٹ ہوا تو ہم جیسا اسے دیکھنے سے گبراتا تھا کہ اگر ہم وہ منظر دیکھ لیں گے خون سر پھٹا ہوا ہاتھ پیر کٹے ہوئے تو دن بھر کھاپی نہیں سکیں گے وہی مناظر آقوں کے سامنے گھومیں گے درتے تھے گبراتے تھے اوائیڈ کرتے تھے لیکن سوشل میڈیا پر واتس اپ فیس بک پر روزانہ ایسی تصویریں لالا کر لالا کر دکھا دکھا کر ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا گیا ہے اب ایسے مناظر دیکھنے سے ہمارا دل گبراتا نہیں ہے اے سرکار مدینہ کے پیر دیوانوں ہم نے اسی سوشل میڈیا پر برما کی سرزمین پر جلتے مسلمانوں کی تصویریں دیکھی ہیں ہم نے اسی سوشل میڈیا پر برما کے مسلمانوں کی ننگی ننگی تصویریں دیکھی ہیں ہم نے اسی سوشل میڈیا پر سیریا کے بچوں کی تلکتی لاشیں دیکھی ہیں افغانستان میں ہوتی بمباریاں دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا گیا ہے اب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں ہم یوسٹو ہو گئے ہیں پہلے دیکھتے تھے تو دل نرم ہوتا تھا آنکھیں نم ہوتی تھی ہم زبان سے دعائیں کرتے تھے لیکن روزانہ دیکھ دیکھ کر ایسے یوسٹو ہو گئے اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم سوشل میڈیا پر یہ مناظر دیکھتے ہیں اور پھر سکرول کرنے کے بعد نیچے فلم کی لنک پر کلک کرتے ہیں ہم کوئی چٹکولا پڑتے ہیں پہلے دیکھتے تھے تو کلیجہ دہل جاتا تھا اب دیکھتے ہیں تو دل اتنا مضبوط ہو گیا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اب تو وہ دور آ گیا اگر کوئی پانی میں ڈوب رہا ہو تو پہلے لوگ کود جاتے تھے بچانے کے لیے اب لوگ پانی میں کودتے نہیں بچانے کے لیے اپنا موبائل نکالتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے تاکہ لوگوں میں فورڈ کریں گے ارے دو پہر کے دو بجے بائیس سال کا ایک نوجوان فلا جگہ پانی میں ڈوب گیا فلا جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا پہلے لوگ مدد کا جذبہ لے کر آگے برتے تھے آج سوشل میڈیا پر عام کرنے کے لیے لوگ آگے برتے ہیں پہلے لوگ سر پر ہاتھ رکھتے تھے مدد کرتے تھے اب ویڈیو بنا کر چاہتے پہلے میں وائرل کر دوں اے سرکار مدینہ کے پر دیوانو تو آپ اس کا استعمال ضرورت کے اعتبار سے کریں افواہوں کو فیلانے کے لیے نہیں غلط خبروں کو عام کرنے کے لیے نہیں کسی کو گالیاں دینے کے لیے نہیں کسی کی غیبت و چگلی کرنے کے لیے نہیں آپ استعمال کریں دین کی پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ استعمال کریں علماء کی دعوت ان کی تقریر و علماء کی ناتوں کو عام کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو نبی کے فرمان کو عام کرنے کے لیے لیکن غلط طور پر اس کا استعمال نہ کریں اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق دفعیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے درمیان گفتگو مجھ سے جانے ان جانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آج کی میری تقریر کو رب تبارک تعالی میری والدہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے اللہ ان کے کروٹ کروٹ درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ یہ فقیر آپ کے سامنے ہے دعا کریں اللہ تبارک تعالی مجھے میرے بھائیوں کو اپنی مرہومہ والدہ کے لیے صدق جاریہ بنائے اور ساتھ کے دعا کریں اللہ تبارک تعالی سید عمین القادری صاحب کی والدہ کو بلبلے باغ مدینہ کو ان کی والدہ کو مکمل شفاہ تا فرمائے انہیں درازی عمر بالخیر تا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانَ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں